خاص طور سے یہاں پر اور ایسے جگہ یہاں پر سب کچھ ہے وہاں پر حسین صاحب نے جو یہ پروگرام رکھے اور جس میں آپ جیسے جو اندر فارورس جس مولا چاہیے جو بہت بھی اپنے فارم میں کبھی اچھا پروگرس کرتے یہاں سب سننے کے لیے آئے تو مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے اس موقع پر آنے کا موقع ملا اور مجھے دلائے گیا تو صاحب خود اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں خاص طور سے ہم جس چیز کے لیے جہاں ہیں اس میں بانگو کو بھی ایک صاحب دیں گے کہ بانگو کے لیے بھی ایک جگہ رکھے کہ بھی آپ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سارے فارمس ہے اور ان کے ساتھ میں ہم بانگو کو بھی شیئر کریں گے آج کی بیسک نیڈ ہے بیسک دولت ہے بانگو کی فرانیشن میں آپ کو نتا ہوں میں فارس کے اندر بنیسو اکیسی میں جائنٹ ہوا تھا اور ابھی 820 february کو ریٹارڈ ہو رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہوں ڈیپارمنٹ کو بھی سوائے سار کے اور ان کے پاس کسی چیز کی رتنی ویلیو نہیں کی جو آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہر چیز خدرت نے جو گیا ہے وہ سب کیمتی ہے بانگو کو کبھی ہی کبھی بھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں گیا کہ بانگو ہماری خان کی چیز ہے میں نے یہ دیکھا ہوں کہ بانگو بیرد میں جاتا تھا پیپر میل پہ جاتا تھا اور پیپر میل کے ساتھ میں لیس کی پچاس سال کی لیس کے اوپر کو دیئے تھے وہ سارا بانگو کاٹ کے جنگل سے ہو لے جاتے تھے اور رویلٹی کے نام پر سرکار کو جو پیسہ ملتا ہوں اسی پیسے کے اوپر اس سمجھ میں دیکھیں کہ بانگو جس کو گرین گولڈ بولنے میں کوئی حرکت نہیں ہے ہمارے یہاں پر تو کم یود ہوا ہے لیکن چائنا جیسے دیش نے آج بھی ہمارا دشمن ہو لیکن اس نے بانگو کے لے جو کیا ہے وہ شاید ہم نہیں کرنے پاہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بانگو ہے وہ چین کی حرکت ہے ڈیسو چالیس جاتی کے بابو وہاں پر ملتا ہے ڈیسو چالیس جات کے بابو وہاں ہیں دوسرا سب سے بڑا جو کٹری ہے جو بابو خودفادہ دیش کے نام سے جائے جانا جاتا ہے وہ ہے ہمارا ہمارے یہاں پر اتنا بابو ہے بہت بابو ہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے لیکن استعمال ہمارا بہت کم ہے ہم کو ضرورت پرکتی تو ہنچین اور بیتنام سے اگر بکتی کی اسٹھی کھریدے جبکہ اتنا بابو ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم باہر سے بابو کی اسٹھی کھرید کے اور اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتانے کے پیچھے بے پسط یہی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم کیوں اتنے پیچھے بابو کو کبھی ہم نے سمجھے نہیں بابو کی ضرورت پڑتی ہے بابو استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اس سے ضرورت کے بھوڑا کبھی وہ دن سے سوچے نہیں ہے بابو سے ہم کو کیا ملے گا کس سے ملے گا کس سے ملے گی کبھی تھیت کے زورے پر بابو لگا تو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کیا میں آپ بتا ہوں انیس سو چورہ نو کے اندر ہم نے سٹارٹ کیے تھے بابو کا کلیکشن ہوں ہمارے ہاں ایک ڈی سی اپ کے عاشق شرمہ وہ آئے تھے اور ہم نے بابو کے اوپر ہم کو کہنا ہے تو بابو کا کلیکشن ہم نے شروع کیا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں نے اپنی بہت بڑا سرلیس کا بہت بڑا حصہ بابو کو خوکت کیا اور بابو کو دھونڈھونڈ جلایا ہو جو مدرتی طور سے گنٹری اس میں جو ملا ہے وہ سب سے زیادہ بابو ہے نارکی اس میں ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ بابو جائے نارکی اس میں ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ جہاں ہارٹ ایپریجر ہے جہاں جو کم ہے وہاں پر بابو کی اس پیشنی نہیں کلابر آئے گی جو جو ہمارے یہاں پر ہے جسا کنار اور مانوے یہی بابو بابو کو ہمارے ہاں نہیں آتا یہ ہوتا کہنا تھا لیکن میرا اچھے نہیں تھا کہ یہ ایسا possible نہیں ہے اگر ہمیں کوشش کیا تو سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرہن ہس کو ریلٹ نہیں ملے گی لیکن اسی پرہن تو ملے گی اور وہ کوشش ہمیں پیشن کی ہے چورہ نو سے پھر بابو اسپیشن لانا نارکیس سے لانا ساؤت سے لانا اور جہاں جہاں پہ ہوکے وہاں سے ہمیں اکیا اور لاکے ہمارے ہاں پر ایک پلیٹ فارم ہے ہماراوز ہی کے اندر ایک پلیٹ فارم ایک مہتری کی سینٹر نرسلی وہاں پر ہی بابو کی اسپیشن کو ہمیں جبان کنا چھوڑے ہیں کیا ہوا نورٹیس کا جو کلائمٹ ہے وہ کلائمٹ ہے اگر کلا کلائمٹ ہے اور یہ بابو کیسٹری کے اندر ہے کہ اس کو تیویو دکری سیلسلی ہے اور بوڑی پیشن ہم یہاں تو بنا نہیں سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک بات دیکھے ہیں کہ ہم جو اے اپنے آر کو بدل سکتے ہیں اگر کچھمیر سے کہ یہاں آتا ہے یہاں اتنا ٹیمپریچر ہے ہمارے ناکھون کی اندر اور اسے ٹیمپریچر میں تو اس کو پریشاید تو ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو کس طرح سے سیٹ کرتا ہے کلائر پہ رہے گا آئی سی بے رہے گا اور آہستہ آہستہ اس کو حیبیٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اس میں ڈھل جاتا ہے اور بعد میں دو چار سال لہتے ہیں کہ اس کو لگتا نہیں ہوں کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو ملے بہت زیادہ سکتی ہوگی یہ چیزیں ہمیں دیکھیں یہ پلانٹ بھی اپنے آپ کو اس کو ایڈیس کرتے ہیں ہمارے پاس ارنومان نکو بار کی ایک بامپور کی بیل ہے کلائن کر رہے ہیں کلائن کر رہے ہیں وہ ہر گھرنومان نکو بار کی شروع میں اس نے سٹکل کرتے ہیں جل جاتے ہیں کہ میں مہینے کہیں تو بھی جل جاتے ہیں لیکن جب کوشش کی ہے اس کو پھر آیا وہ ایسا آئے نے ملنے لگا اس کے بعد میں درے درے اپنے آپ نے بندہ آوے کے کافی بڑی ہو گئی آج پچاس ساتھ پٹ سے زیادہ اس کے حیب ہو گئی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے کرنا چیز تھا اور جو پہلے ہونا چیز تھا ہم نے نہیں کیا لیکن آج ایک بات کی بڑی یہ ہے سب سے بڑی عوشی ہے آج ستکار سے بھی سمجھ میں آیا ہے کہ بامبو سے آیا ہے میں نے دیکھا تھا ہم لوگ مہارا شروع کے لیے بیٹھ رہے ہیں بامبو پہ اوپر مہارت یہ پریشت ہوتی تھی ناپور کی اندر ہے پاچھے لوگ بیٹھتے تھے جب ہی بامبو کا ہم کیسا ہے کریں کسنا چھے کرنا چاہیے اس سے گزہ شرکانہ ملنا چاہیے جو پیپر میر کو جا رہا ہے اس کو کارا گروہ کیسا ملنا چاہیے اسے کیا کیا بنا سکتے ہیں لیکن دیرے دیرے تو اس کے اندر بڑھ رہے کرتا ہے اور جب دیکھے ہیں 2007 کے عرض دیسمبر 2007 میں نیشنل باپو مشن فاؤنڈ ہوا راستی باپو عویان یہ راستی باپو عویان یہ تھا کہ اب ہم کو لگلی کا سبسٹیٹیوٹ باپو کو بنانا ہے اور پلانٹک کا سبسٹیٹیوٹ وہ باپو کو بنانا ہے یہ باتی جب سامنے آئی تب یہ ہوا کہ ہمارے بہرادش نے چودہ کسند کے باپو ہوگانا چاہیے اب یہ چودہ کسند کے باپو کون سے ہوگانا چاہیے کیا ہونا چاہیے انہوں نے یہ سب ریسائٹ کیے اور انہوں نے کچھ اسپیسی سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہ ساری چلتے رہے جو ایک جوش تھا دیپارٹن میں بھی یہ آیا کہ آپ یہ باپو کی اسپیسیز لگانا ہے اور باپو کو دولک کرنا ہے باپو گروہ کرنا ہے پھر یہ چلا ہے دو ادار آٹھ اور ڈاؤن ہوں گیا ہم نے پھر اس پہ دیکھیں کہ یہ نہیں پڑھاتا ہے ہمارا بارش کم ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے یہ ساری بہانے بارش کرتے ہیں پھر بات میں یہ ہوا ہے کہ اب تو دیکھ رہا ہوں میں دو سال سے دو ادار اٹھرہ اور ڈنی سے اس کے ادار اور بتاؤ آیا یہ آیا کہ جو فارنر سے باپو لگانا چاہتے تھے وہ کیوں نہیں لگاتے کیا وجہ ہے اس کے کسی کیا لیتن ہے کیوں کہ وہ سوچا کہیا کہ باپو جب کاٹتے ہیں تو پرمیشے چاہیے جب یہاں سے ماں باپو بیٹھنے کے لئے لے آتے ہیں تو پھر ٹرانیس باپ چاہیے یہ ساری چیزیں فارنڈ ڈپارپنٹ سے جوڑی بھی تھی اور ہم یہ کرنے جائے گئے تو ہم تو بہت تقلیق ہوتی ہے جو لوگ انہیں سار کاٹے ہوں گے یا خسرہ کاٹے ہوں گے ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ چیزیں بھی اور یہ چیزیں بھی اور دوبازہ رکھنا ہے اس کو باپو کو فری کر دیئے اس نے بھی بہت زیادہ چلتے رہا اور انہیں جو فری کرنا تھا وہ نہیں کیے یہ اسپیسیز کو چھوڑ کے باپی اسپیسیز کو فری کر رہے ہیں باپو کی جو ہماری لوکل اسپیسیز تھی اس کو رک کے رکھے اور باپی اسپیسکو فری کیے پھر بات یہ آئی کہ میں اس کو بیچانے کا کون ہے آپ کے باپ کون سے ایسے ایکسپرڈ لوگیں جو پیشانے کی کہ یہ وہ اسپیسیز اور یہ دوسری اسپیسیز ہے پھر آپ نے یہ ہوا کہ وہ سپسری ہو گیا پھر ہونے سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ آج ہمارے مند میں جو یہ شنکار جی کہ ہم بامبو کی پلانٹیشنز کرتے ہیں ہم کچھ اس سے کیا پاؤزم آئیں گے آج وہ گراس ہے اور گراس کے حساب سے ہی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے میری یہ کہ بامبو کا استعمال اور بامبو کا استعمال اس دوروں چیزیں ایک اس نے جو نہیں ہے استعمال تو بہت ہے یسے بہت ہے بامبو کے آج ہمارے اپنے کی برابر ہے لیکن فیوچر میں یہ بہت 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 مانی پر اس کا بامبو کا استعمال ہوگا لیکن آج یہ کنڈیشن ہے کہ ہمارے پاس بامبو کی بلانٹی تہتا ہوتا ہے اور جو کچھ ہے وہ ہمارے جنگل میں ہیں فورس کے اندر ہے اور ہمارے یہاں کم ہے ناور اس میں 85 پٹر ناور اس میں اور بہت اچھے اچھے بات ہو ہے ہمارے آپ پر لیکن استعمال اب دیرے دیرے شروع ہوگا تو میں اسی بھی سب سے پہلے بتاؤ آپ کو ایک استعمال سینی میں شروع کروں گا کہ کہا استعمال اس کا ہو رہا ہے اور ہم کو آج ضرورت ہے دو باتیں سامنے آئی ہیں فارمر پوچھتے ہیں بامبو لگائے ہم کو مارکٹنگ ملے گا یا نہیں ملے گا ہم کہاں بیٹھیں گے یہ بڑی سمجھ سے ہے آج جو کی فارمر ہمارے ہیں مارکٹنگ ملے گا تو کار ملے گا اور سب کی سریٹ میں بجھے پرائے گا کہ نہیں پرائے گا اور گوسری یہ ہے کہ جو لوگ بامبو کے ادھوں پر اُترے ہیں جیسے مطحہ فارم ہیں اگر طرح نہیں وہ ہمارے امی کے رہنے والے ہیں انہوں نے باپو کوڑ دیری فیکٹری کی بہت بڑی وہاں پر ہونے ایک فیکٹری شروع کی میں آج سے سات آٹھ سال پہلے گیا تھا لیکن جب دوارہ گیا تو جو دیکھا وہاں سے تو بہت ہی بہت ہی خوبصورت انہوں نے لکھا بنا کے انٹرڈیشن مارکٹ بھیڑا رہنے والے کو بھی یہ لیکن فیکٹری وہاں داری ریزر کیا تھا میری اُتری بلاقات ہوئی ہے وہاں تو نہیں ہوئی ہے اگر طلاق لیکن میں ارنک آباد ملاقات ہوئی ہے متحجی سے بلاؤ کہ آپ نے وہاں شروع کیا ہمارے ہم آردھ میں آپ پر ٹھے پلائچی کرنا تو وہ نے یہ بتائے بات ہماری سب ٹھیک ہے میں چاہتا بھی ہو لیکن یہاں بانگو جی جو بانگو چاہیے جتنا چاہیے وہ بانگو میں یہاں collect نہیں کر سکتا ہاں یہ سوچے رکس ہوتا ہے تو میں ضرور یہاں اپنی فیکٹری شروع کروں تو میرا کہنے کا ذکر یہ ہی ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے اور ہی کو اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے اب رہاں ہمارے اس کے اندر کے یہ بانگو ہن کو کیا دے کا کیسا دے کا کہاں لگائی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے پر جو ہماری بانگ پر ہی کیتی ہے وہ بات کر دو اور بانگو کے پیچھے پڑ جاؤ اور بانگو ہی لگاؤں میں ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو ساتھی ساتھ دونوں کو لگتا ہے لیکن بانگو کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے جو ہماری سوائل ہے وہ جب بے کے جاتی ہے تو بانگو کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہیں جو وہ بیٹی کو پکڑ کر رکھ رہے ہیں دیکھیں ہم کسی بھی بیڑے میں دیکھتے ہیں بڑی علی جو 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 main route رہتی ہے وہ system بانگو میں نہیں بانگو میں سب hair roots ہیں والی جڑے ہیں اور بیٹی کو پکڑ کر رکھیں دوسرا جب اس کے پتے نیچے گرتے گرمیوں کے اندر پورے پتے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر اچھا پانی پڑا ملتا ہے جہاں پڑا ملتا ہے جنگل میں تو اس کے ڈیٹ پڑنگی پڑا جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑا ملتا ہے اور یہ ساری سیدھے ہیں پڑا ملتا ہے جب لیئر تیار ہوتی ہے تو پانی جو ہے بارش کا پانی بارش کا ایسا جاتا ہے جب آپ بارش اکر آٹھ دن ہو جائے کمرہ دن ہو جائے بارش نہیں ہوتی ہے آپ پتے ہٹا کے دیکھیں تا آپ کو اس کے ساتھ مہچر دیں یہ بہت بڑا خائدہ ہے آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ٹھیت کے انتر نالا ہوگا آپ کے ٹھیت کے بعد سے ندی بیٹھ جائے ہوگی آپ کے ٹھیت کے بعد سے رکھا ہوگا آپ اس کے سائل سے پاکو لگیں کبھی ندی کا پارٹ وہ چوڑا نہیں ہوگا اس کو کٹرول کرنے کے لیے باپو اپنے ہمارا جو ہمارا حصہ نالا کٹتا ہے وہ اس سے بچتے ہیں نالے کے بارے میں نالا جہاں ہوں کلکل آپ کو لگا نالا باننے کی طورت نالے کو پھرنے نہیں دیکھیں اب اس کو دیکھنا ہے تو بارش کے اندر پتے ہٹا کے دیکھ لو پوری ایک کپڑے کے لیے سکی ایک لیئر آپ کو ملے گی نالے ہی کنا سفید گڑے ہوں یہ بہت بڑا ایک خائدہ جو آپ کو دیکھتا نہیں ہم آج اس کا مہتا فالہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ ہمارا فائدہ ہے لیکن کچھ فائدہ ایسے جو آپ کو نظر نہیں چاہتا ہی ہمارے دیکھیں جو آپ کو دوسری سے نہیںتا ہے میں ہمارے 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 کو بابو گارڈر کی احضر لے گا ہوں جو سائٹ اس کے احضر اور بابو کے ہر وقتوں سے اس پیسیس کے لیچے سے بیٹھی لیا ہے ان کا ایک آنا تھا کہ ہم کو یہ اس پیسیس پہ یہ دیکھنا ہے کونسے اس پیس میں کتنا نوٹے سے آنا ہے ہم تو کرتے ہیں نا بیورڈ کے لیے ہم دوسرے اس پی لگاتے ہیں اور اسا اچھا نوٹے سے آنا ہے ہمارے کیس کے اندر آج کیا ہوا ہم نے جو فارمک کرتے گئے ہم نے جو کاشکاری کرتے گئے جو پروپ دیتے گئے آج برا ٹھوڑا کیا حالت ہے جانا اور اگرہ بات میں جتنی گنے کی چھتی ہوتی تھی آج گنے کی چھتی والے پریشان ہیں وہ بتا ہے ہمارے ہاں سے گنے میں ہوتنا وہ ہی نکل نہیں رہا جتنا کنے جب کو مجھتا تھا اکرک کے حساس سے ہوتنا نہیں مل رہا ہے وہ گنے سے نہیں مل رہا ہے گنے کی پولٹی نہیں مل رہی ہے کیونکہ زمین کیا تو وہ ساری چیزیں رہیں گے پالے پر صاحب سے بتایا ہے جب یہ ساری چیزوں کو ہم دور رکھو لیکن ہم نہیں مانیں ہم نے تو ہماری ملتی سے ہوتنا ہو دیتے گا کہ جس سے ہمارا فائدہ ہوتے رہا ہے اور آج کیا پینٹیشن آگئی ہے میں جانلا بھی کہیا تھا وہ لوگوں پر اکلا ہے کہ بہت فارپر سے سمجھے گئے کہ آپ ہاں سے ہم کو ان لوگوں سے اور انہوں نے ہی بانگوں کی میں بتا ہوں بائدہ کہتا ہے جسی بھی سلائٹنی ہوئی ہے جو گنے کی کھیتی کرے کا جنہیں سلائٹنی کی ہے وہاں پر بھی بانگوں لگا ہے کاشتکاری میں پیچھے نہیں ہے چرلا مرات مرات جو ہے وہاں پر بہت اچھا اورک آباد مرات مرات یہاں پر بہت اچھے کاشتکاری کر دیں ناسی کو ہو گیا یہاں کی جو فارمنگ ہے اس کے ادھر ہوتا ہے بہت بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ڈولک کی ہے ان کو جب یہ بتا جلا ہے ہماری لینڈ کو فٹائل بہت کرے گا سیوائے ایک پروپ سے بسکتے ہوئی سکتے ہوئی دیوائیز کرنے کے لائے ملائے بہت اچھا جسنے والا فائدہ میں جسنے والے فائدہ کو پہلے اتنے بتا رہا ہوں کہ یہی سے پہلے ہمیں سمجھے کہ اس سے کیا فائلنٹ پہلے پڑے بابو دار کے ٹھے بیٹے کی جس کا پیسہ جانے ہوتا اللہ ہیں کہ اس کے بڑے فائدے یہ ہے جس سے ہماری آج بتاتا ہوں آپ کو ناکار ساتنی ہیروشنیما کا نام سب کو بتا ہے سب سے پہلے وہاں کچھ ہوگا ہے بابو ہی ہوگا ہے چودہ جاتی کے باغن ہاں ہوگئے ہیں ہمارے جاندی کردے دیکھے سارے کامپ دیکھے دوسرے سو دیکھے نہیں ہوگا باغن سے ہوں گیا آپ پرادی کا بھی اپنے پتا ہوگا بار ہوسٹ اسکتا ہے اور سٹشن جو ہے کاری اپنے پوچے پاسنا وہاں پر کوری طرح سے رات کا اچھی جمع ہو گیا اس میں اتنا بڑا یہ تھا کہ وہاں پار نیری والوں نے ٹلائنی کر کے اس میں گھٹے کیے اور گھٹے کر کے اچھی بٹھی ڈال کر اس نے باگو کی تلائی تھی ہے آج 3 سال یا 4 سال ہو رہا ہے بہت اچھا پڑیو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باگو بیل سین میں جہاں کچھ نہیں آتا وہاں پہ بھی باگو آتا ہے یہ تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہماری ایسی لائن ہے جہاں کچھ نہیں آتا ہے وہاں باگو لگانا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ باگو کا پلانٹ لگاتی اور ہم انداز ہوگی پانی کی بیوستہ کرے پانی ہے پانی ضرور دیں اس کو پانی دے گے تو وہ ہماری لیکن یہ سب سے بڑی چیز ہے اب یہ ہوتا ہے اس کے لیے سرکالی اسکی میں ہماری ایسی لائے ہیں دو ہزار ونیس میں کچھ تیرہ فرک اٹھو ہی روکے کے طرقوں کی جو مہاران کا باہو ڈیولوپنٹ بورڈ کو ملا تھا پیسہ انہوں نے وہ کارمارک کے تاکداروں کو دے کر وہ کھڑ کیے لیکن دو ہزار ونیس میں دو ہزار ونیس میں دو خش گوا نہیں ہے پلانی پلانی میں رہ گیا دو ہزار ونیس کے اندر کوئید کا پرتوبتہ تو کوئید کے اس سے نہ پیسہ تھا جو پیسہ جمع تھا وہ پیسہ انہوں نے پہلے سال سارے فارمرز کو نیشنل مامویشن کی جو اسکیم کی کو اسکیم کیلتا کر خرچ کی سرکار بھی تاکی ہے سرکار کو بھی سنجھے آیا ہے کہ مامو کتنا مختوب مامو سے کیا بسکتا کیا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ابھی یہ کہنے ہی بانگو کو لگانا چاہیے میں دیکھا ہوں وہ منزلی بھی کہنے لگے کہ مامو کی فلائی نہیں ہونا چاہیے مختلف بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور ایمد مدی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بانگو کی بلائی لگاؤں کرو یہ ہماری ہماری کو سپورٹ کرے گا آج آپ کے خواب پر شاید مجھے لفظہ نہیں پہلے باپووں کے انہوں نے بھی یہ پانچ سال کی چاہ پانچ سال کی ایسائی ساتھ ہے جو بانگو لگا ہے آج اس کی کرٹیشن ہمارے نظر کے ساتھ نہیں دنیا کا سب سے جلدی عدد بڑھے والا جو باپو ہے یہ جو پروس ہے وہ باپو ہے سنجھے تاجو مہوں کا ایک باپو کے ہائی ڈھوٹ کی ہوتی ہے اور ہمارت دین کے ایسا بڑھتا ہے مجھے سنجھے یہ ہوگا کہ ہمارت دین کے ادر کیسا بڑھتا ہے نیا کے اندر سب سے فان کرو ہونے والا پناٹ ہے وہ بانگو اور یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جب بانگو لگائیں گے تو ہمیں سب سے لگانے کے لیے سب سے لگانے کے لیے سب سے اس طرف سے سب سے سب سے ہے آپ کو جو پلانٹ دیں گے وہ شاید تکھی تکیو بڑھتی ہے آپ نے بھی تکی رکھتے ہیں اس کے ساتھ سے تکیو ہونے رکھے ہیں 50% اور چندر سب سے تکی ہے اور بہت کم بھی تکی ہوگی تو شاید 80% یہ ہمارت بانگو ڈیولپنٹ بورٹ کی سب سے ہے اور ان کے جو کوڈینیٹر ہیں تو انہیں مہارا رکھے ہیں گیارہ کوڈینیٹر ہیں اور یہ گیارہ کوڈینیٹر ہیں ہم کو اس کے بارے میں پوری بیٹے میں دیں کہ ہم اس طرح سے صدکاری یوزنا ہفتہ لاب دے دیں تو نیشنل باؤو مشن کے اندر ہمارے خیتی کے اندر سلسپ لانٹک کر سکتے ہیں تو نیشنل باؤو مشن کے اندر جو یوزنا تھی اس کے اندر تھا کہ آپ پلاننگ کرو آپ کی خیت میں اگر دامو لگانا ہے تو اس کے لئے صدکاری یوزنا کے حساب سے آپ کو سکتی مدھن کے سب سے بھی دیکھیں تین سال میں ایک پلانٹ کے لئے دو سو چالیس روپے کی تفرد ہے دو سو چالیس میں سے ایک سو دیس روپے آپ اپنے فرش کرو اور ایک سو دیس روپے یہ صدکاری یوزنا سکتے ہیں یہ تین سال کے اثر پہلے سال میں ساٹھ روپے دوسری سال میں چالیس روپے اور تیس سے ساتھ میں بھی سکتے ہیں یہ ساری یوزنا ہے جبارے میں تو ہم کو ہمارے ناپکور کے عدد سارا سمانگو بورڈ کا آفیس ہے اور ان کی سائیڈ ہے اور ہر ڈسٹک میں کوڈینیٹر ہیں جو بھی ہم کو چاہیے بلک چاہیے تو وہ کوڈینیٹر سے ہم پانٹیک کر سکتے ہیں اور ہر ڈسٹک کرنے کے بعد میں ہر ڈسٹک میں ہماری کس میں ہر ڈسٹک میں بامو لگانا ہے اب بامو لگانے کا جو طریقہ ہے اور کس طرح سے لگانا چاہیے اور لگانے کے بعد میں ٹکٹ کیسے ملتے ہیں ہم نے لگا دیئے جب میں دیئے ہمارے ہاں فارمرز کیے کنڈیشن میں نے دیکھا ہوں کسی ایک فارمر سے سکھ لگایا اور اور دیکھیں کہ اس کو اس سال کچھ اچھا پیسہ ملا ہے تو دیکھتے ہیں اسی کو برو کرتے ہیں کسی نے سوئے بھی لگا دیا کسی نے کنڈی لگا دیا اس کو فائدہ ہوا ہم نائرک مشواف نہیں کرتے جب ہماری آپوں سے دیکھتے ہیں اس کو مشواف ہوتا ہے پھر ہوتا ہے کہ اس نے لگا نہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہم اس چیز کو بسط کرتے ہیں کہ پہلے ہماری آپوں سے دیکھیں اور یہ ہی دیکھنے کیلئے آپ یہاں آئیں یہاں آپ کو بامبو دیکھنے کو ملے گا اور میں آپ کو بائد کرتا ہوں ایک بار ضرور بامبو گارڈن یہ بامبو گارڈن بھی ایک اپنے آپ میں الگ ہے میں 2014 میں ٹاٹر کرس کی طرف سے چین گیا تھا بامبو گارڈن چین گیا اور وہاں ہماری بامبو گارڈن انڈیا کا سب سے پہلا باپو گاڑن مروضی بنایا ہے آج بھی آپ گھل پتہ کیجئے انڈیا باپو گاڑن پاپو گاڑن مروضی بنایا ہے تو میرے دیدن یہی تھا گاڑن بنانا یہ بہت بڑی ایری تھی دیکھت کیا ہوا ہے ایک سامانی ہے آج میں کو وہاں گاڑن میں آنے کے بعد میں جب باپو کی اسنی سسم کی اسنی قسمیں دیکھتی ہے دیکھنے کو مجھے تو وہ یہ تو ہماری باپو ہوتا ہے مرتا ہوتا ہے اب ملہ ہوتا ہے ہرام ہوتا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد میں پتہ چلا کہ اسنی قسم کی باپو اور اسنی علاق علاق ہے اور کوئی جھوٹ نہیں ہے لائی ہو ایسا چکے کو ملتا ہے بچے تو کھیلنے میں لگیا تھے کہ پیرنٹ کو ہمیں باپو کو دھونے میں لگیا تھے کہ کیسے کیسے باپو ہے اور یہ باپو کلائبر کیسا ہے کیسے باپو کی بیل ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کی دکھانے کے لیے ایک اُدھیان بنا ہے اور اُدھیان کے اندر آپ لوگ کی ضرور آئیے ایک جیسا بھی ہوتا ہے آپ کو وزیٹ کیجئے وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں تو ہم جب پلائنٹی کریں گے تو پلائنٹیشن کے لیے سب سے مہین بات آتی ہے کہ کون سی جاتی کی ریورڈ ہونا ہے اب کس چیز کو سریک کریں ہم کو چار پیسے کونسے اسپیسیز میں زیادہ ملے گی تو دیکھیں ہمارے ہاں پر جو لوکل اسپیسیز ہیں مانویل کرتے ہیں یہ ہمارے کومن ہیں چندرپور گرٹھروڑی میرہاڈ یہ سارا جنگل کسی سے بنا ہے اور یہ کیسا ہے کہ نیچر نے جو ڈیوائیڈ کر کے دیا ہے یہ ہمارے کلائیمٹ کے حساب سے ہمارے ہاں پر نشری وہ گروہ دوسرا آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں کٹان مامو کی اسپیسیز گرٹھروڑی میں آپ کو نیچرلی ملے گی کیجئے گی پرٹیویٹ کیوالی ملے گی یعنی میں ہماری ماہرارتھی بات کر رہا ہوں جہاں جہاں پہ پہ بی کٹان باغن کا یہ سب لگائے ہوئا ہے بہت اچھا بات ہے بہت مزید بات ہے اور میں باس کی کہتے کریں کہ کٹان باغن کو سکھے ٹاپ پہ لے آکی پہ لے آکے تو چھوڑتا ہوں کیمکہ اس کے ریٹن بہت اچھی ہے تسلیف والا ہے لیکن بہت اچھے ریٹن سے تھی ہے یہ کٹان باغن ہے کہ دو اس پیسیز تو ہمارے یہاں کی ہے جو ہمارے ریجن کے اتر اس کے علاوہ بکن سائٹ میں کہہ تو وہاں کی بامبو الگ ہے وہاں کامانگا بامبو ہے میک بامبو ہے وہ اس پیسیز وہاں کے حساب پر ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے اپنے بھوا جائے لیکن اتنا اچھے نہیں آ رہے لیکن ایک بات دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم کچھ اس پیسیز جو نورٹیز سے کلیکٹ کیے تھے اس میں سے بہت سی ایسی اس پیسیز آپ کو ملی ہے جو ہمارے یہاں کے کلائیمنٹ میں بہت اچھی شروع ہے بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے بہت اچھی دیولپ ہو رہی ہے تو ہم نے سوچیں کہ کیوں نہ ایسی اس پیسیز کو ہم ہمارے گروہ کریں ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں کہ یہ بازو میں ایک اس پیسیز دیف رہی ہے بارک پتے ہیں اور بہت سیدھا بامبو ہے شاید اپنے ہاں جو بامبو ہے اس سے یہ بلکل آلک ہے لگتا ہے نا لگ دیکھنے میں بلکل آلک ہے یہ ایسے ریزن کا ہے جہاں پاریس بہت ہوتی ہے تریپورہ اسٹیٹ میں اگر تلا اگر تلا کے ریزن کا ہے اور سیدھا اور بہت اچھا ہوتا ہے وہاں سے یہ اس پیسیز کو ہمارے ہوتی ہے لانے کے بات میں شروع میں دیتا کہ جہاں پتھر نہیں ہے دیت اور ملکی کے سوال اگر تلا میں کچھ نہیں وہاں اتنا اچھا گروہ ہوتا ہے اتنی ساپ سائل ہے ہمارے ہوا کی نہیں ہوگا لیکن جب یہاں لگا ہے ہم تو بتا جالا کہ یہ ہمارے ہوتی جو پروپر اسپیسیز تھی اس کو بھی بھی چھوڑ دیا اس سے بھی فات کرو ہو رہا ہے تو آج ہم نسلیے پہ پہنچے ہیں کہ ایسی اسپیسیز جس سے ہمارا کل سائل ہوتا ہوتا ہے یہ پاکو سو افینیس افینیس نام ہے اس کو کنکائچ کہتے ہیں کنکائچ وہاں اگر کنکائچ کے نام پہ آنا آتا ہے جس میں تھوڑا نام میں بردید ہے اور وہ کچھ کائے بھی رہے گا پاکو کے اندر بہت زیدھی اس کو پہچھانا بہت مشکل ہے تو اس کو اولیوری کے نام پہ بھی جانا آتا ہے سائل سپیسیز اولیوری ایک ایک الگ اسپیسیز ہے لیکن سیم اس کے لئے ہی ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو بانگو گارڈا کے دونوں ڈیسمنٹ ایک ہی پلیٹ فارم پر دونوں ایک ساتھوں دیکھنوں میں بلیں تو یہ میرا کرنیوں سب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے یہاں جو اسپیسیز ہی ہے ہمیں اس کو جھوڑ گے اب دوسرے اسپیسیز کی پیچھے پڑھیں گے جس سے ہمارا بھائدہ ہوگا ہم کو یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کو بہت زیادہ ایک طرح پڑھے گا صرف وہ ہمارے یہاں پر اچھی گروہ ہو رہے ہیں آپ نے ایک نام سنویں گے بالکوا بالکوا نام کا بہت ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور میں نے 99 میں دیرہ دون سے ریزوے کے ادر ٹیس کیلو باکر سے سکرے لائے بالکوا کے اور کچھ اور سکرے وہ ریوے میں سکرے علاقے یہاں لگائے تھے آج ہمارے ہاں پر ایک ہیوز گھا تیار ہو گیا بہت بڑا تیار ہوگا ہے یہ بالکوا کو ہم نے دیکھیں کہ یہ اس کے اندر پانی اور ہمارے ہاں کی سوائل کے اندر وہ پیٹ ہو گیا سچھے دینے لگ اس کے جب یہ گوا اس کے پلاٹ کہہ دیا کہ اس کے پلاٹ نہیں آتے اس کے پلاٹ کا سلا آئے تو پتا چلا آپ کا مرہ تک اور یہ یہاں پر ایک گروہ مون تک ایک نفسری ہے تیشو گھجہ نفسری وہاں سے پلاٹ لائے وہاں سے لاتے ہمیں لگائے تو یہ کہیں تب وہ ایک سپیسیز ہے جو ہمارے ہاں لگا پہتے ہیں تو ایسی کچھ سپیسیز سپلیٹ ہوئی ہے اور ایسی کچھ سپیسیز آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں جس میں فیوچر میں ہمیں بہتا ہمیں خائدہ ہوگا جساں آج اکر بکسی اسٹری کے لئے کلڈا کو لے بیٹھا ہے مارکٹ میں ایک بیس چل رہا ہے جہاں وہاں ہوئے تو یہ کلڈا باگو چیئے کلڈا باگو ہونہ ہے با ٹھیک ہے آج تک آپ کو یہ بتا سا ہوں جو باہتا ہے شروع بہت سم لوگ اس میں ایک کام کرتے تھے آج مارک کیا تک بہت دو گئے اور آپ سوشل میڈیا کے مطلب سے سب لوگ ہر کسی تک پوج رہے ہیں یوٹیوب ٹوپا ڈال دیئے اور ہم نے سوال پھول کے دیکھ لئے تو اس کا دیکھ لگتا ہے کہ بیس چل میں بہت کچھ ہیں تو وہ الگلک کی سوالیے ڈال کے ہم کو پورا ایک کریں ہپنٹائز کر رہا ہے ایسا بولنے میں قرار کر دیئے کچھ لوگ تیسے ہیں کہ باگو سے بہت دورا فائدہ ہوتا ہے سب چھوڑ تو باگو کے پیچھے پڑ جاؤ ایسا بھی نہیں کرنا ہے جو اس پیسی سے جتنا فائدہ ہونا اسی کے بارے پر ہم کو ایک کرنا ہے خاص طور سے جو اس پیسی سم لے لائے اس پیسی سے بہت اچھی دیکھئی ہے بہت اچھی دور ہو رہی ہے ایک آپ کو اور بتا سمیں گوہ ڈوہ اکسٹو کھولیا نام کا ایک بانگو ہے جو کولمبیا ہے انہیں ساؤدھ امریکی بانگو کی جو جاتی ہے ورلڈ میں پندرہ سو جاتی ہے یہ دنیا کے سر پندرہ سو پسند کے بات ہو جائے اس میں سب سے اچھا بانا جانتا ہے جنے میں بھی خوبصورت ہے اور اس کی کیلکٹر بھی بہت اچھی ہے مضبوط بھی ہے سب کچھ ہے لیکن آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ آج وہ بانگو ہمارے یہاں پر کلٹیویٹ کر کے اس کو کلٹیویٹا سے دیکھانی ہے ہم نے ہمارے یہاں پر لگایا ہیں آج ہمارے یہاں پر جو اس کی دولپنٹ ہو رہا ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بانگو ہمارے ہاں پر اچھا بروح ہو سکتا ہے تب پرائل بیس کے اوپر پہلے تو میں نے اس کا ایک کارٹ مجھے ملا تھا ارون وانڈرے ہیں ان کے لگائے تھے تو دہا جلا کہ گوارڈوائن کے پاس ہے وہاں سے لاکھیں لگائے لگانے کے بعد میں وہ اس کے فہودے دیار کیے چارمہ سال تب تب بھی کسی کو فہودہ دیئے یہ ایک سے ہمیں اس کے پچاس بنانا سے ملکی پلائے کرنا تھا پچاس کی کانڈیشن ہے کہ ہمارے وہاں نیرسے میں ایک ہدارک نیرت خلال دیا اپنے اور اگر ان کے ساتھ کو ضبط ہے کوئی لگانا چاہتا ہے تو بہت بڑے چاس آپ دی نہیں لگا سکے لیکن ایک فرائل بیس کے اوپر پاس into 500 ڈراد اگر ہمیں ان کے ساتھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی بھی آئے تو وہ دوانوائے تو خوجیان نام کا مبو ہے اس کو بہت بڑے بڑے واڑے کاٹے ہوئے لیکن مضبورت ہے موسیقی ہے اچھا ہے سیدھا ہے بہت ہے سائے کہ اگر وہ ہمارے یہ آپ کو سکتے کے لگا ہے تو ہمارے بہت اچھا جب ایک بات ہمارے ہموہ سے ایک بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہم وہی بانکو جاتا سکر ہے جس کے لیپ سے یہ آپ سمجھ دیجئے آپ بھی یہاں دیکھیں پر جتنے لگے ہیں اس میں دو کسیب کی بانکو ہے ایک میں تو بھاریک ہے اور دوسرے میں کافی بڑے لیپ ہے اور اس کے ساتھ کے جو یہ ہے یہ ہمارے یہاں کے حساب سے کیا سوٹے بل ہے کیا سوٹے بل نہیں ہے جس سارے چیزوں کو ہم نے تو دیکھیں اس طرح سے سپیسٹس کا سیلیکشن ہم کو کرنا ہے ہم کو اب پارہ پاری میں بھی ہماری سی جسے چٹ پہ کٹے مناتے تھے کوئی بھامگو نہیں اب ہم کو ضرورت ہے ہمارے ہم پر بھی کپڑا بھی دیار ہو اور ہمارا کھول بھرش بھاہد انہوں سے بنے گا آپ کو بتاؤ گا یوگیش چندے اگر رہنے والے ہیں انہوں نے ابھی کھول بھرش سنائے اور انہوں نے بھرش در کھول بھرش نمواند ہوئی تو یہ سارے راستے پھل رہے ہیں لیکن دورت یہ ہے کہ ہم کو بیل کرنا ہے ابھی یہاں اے جیسا تھا وہ مصرہ انڈنٹری کا ان کا اگر تلا سے جو مٹھے لائے ہے ان کا فرنیچر دیکھنے لائے فرنیچر ہے اب وہ فرنیچر اگر دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنے میں بلے گا چچپلی چچپلی کی جو بیلڈنگ بنی ہے پتہ ہے نا آپ کو چچپلی میں ایک بہت اچھی بامو کی بیلڈنگ بنی ہے جو ہمارے انڈیا سب سے اچھی بامو کی بیلڈنگ بنی مانی جاتی ہے چندرپور سنت ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی بنی ہے بامو کی اگرمانکس بیلڈنگ ہے بلکل دیکھنے جیسی بیلڈنگ ہے اور بامو کا استعمال کیا گیا استعمال کرنے کے پچھے یہی نہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں کل اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا تناشت کا جو بامو ہوگائے گا اس کو کہیں ناکھیں کیوز کرنے کے لئے جگہ بھی دیں اسی کیلئے ہم کو یہ کرنا ہے آج ہم جس پلاسٹک کی چیئر پر بیٹھے ہیں کل یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارا کہنا ہے کہ کل یہ ساری بامو کی ہونا ہے بتا ہے ہم دیکھیں اگر ہم پیچھے جائے تو دیکھیں کہ ہر کوئی چھوٹے سے گاؤں کی ایک آدھی روڈ کے بازوں میں ایک چھوٹی سے ہوٹا بیکھی تھی تو وہاں باقا رہتا تھا بیٹھنے کا وہ چھوٹا پھوٹا بینڈ ڈکڑی کا رہتا تھا چھوٹے سے چھوٹے دیاز میں جاؤں وہاں پہ بھی گھریں ملے گی پلاسٹک کی کیونکہ ہم نے پلاسٹک کو value دی ہے بامو کو value دی ہے بامو کو value دی ہے آج بامو کے کارا کے لئے ہم نے بامو جہاں میں ایک چیز رہاں خاص ہو چاہتا رہا ہے جس جس دن سے دیکھے گا اور سمجھ میں آئے گا ساری چیزیں ایسی بنائیں وہاں پر جو فارمات سے جائے ساتھرہ آدمی بولتا ہے بیٹھے گھر میں تو بنا سکتا ہوں ہم نے مینج بنائے وہاں پہ بیٹھنے کے لئے تین لوگ بیٹھ کرتے ہیں ساتھے نٹ بولڈ میں بنائے ہیں بامو کے دکھے لئے نٹ بولڈ میں بنائے ہیں ہم نے وہاں شیڑ بنائے اس طرح سے پارکن شیڑ بنائے ہیں وہ کورے نٹ بولڈ کے طرح سے بامو کھڑے کیا اور نٹ بولڈ میں پڑھی کیا ہوں کوئی چیز ہے ہمارا مین مقصد ہمارا یہ تھا ہم ساتھے بھی بھیجے تھے یعنی اگر تین صاحب کی ساتھ ایک الگ ہے ان کا view ہے کہ بہت اچھے دھن سے بنانا چاہیے بہت اچھا ہونا چاہیے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے کچھ گھر کو اچھے سے اس کے وہ بیٹنگ اور یہ کر کے بنائے تو بولے کہ یہ دور مشکل کام لیکن اگر ساتھا سیفل بولے کہ اس کے دس فیٹ کا پول کھڑا کرتے اس میں پول کرتے ہیں اس کا بابو بیٹ کر دو تو اڈیون کر دیا ہوا یہ یہ مردلے سے اس پا جانا ہے آپ نے کھت دیکھے چار بابو بڑھ کے بری منا ایزیدی بنالے تو اس ضرورت دی اڈاہ سے بھائی بلا کے ڈالنے ان کے ان کے انشاء چیزیں اس سے بھوڑے وہ بھی ہمارے احسنگ ان کی جانروں کے لئے جو بڑر جمع کر کے تم اوچس شیلوں سے بھائیں اس سانی چیزوں کے لئے ہمارے پاس سب سے بڑا سوال میں نے بتایا کہ یہ آئے کا مارکٹنگ مارکٹنگ کے لیے یہ سب سے میت دونی ہے کہ مامو کا استعمال جتنا بڑے گا آج جیسا مانی گھٹری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اثنال اثنال کے لیے ہم بہت کر رہے ہیں اور اس میں ہم سرکاری جنگل میں جتنا بہت ہوئے اس سے یہ بھرپائی نہیں کر سکتے جو ریٹ میں گھرنا بکتا ہے اسی ریٹ میں آپ کا بہت ہوئی ہے اگرو بیدن ناکھوڑ کے لیے جتنے بھی جس سال اور اس کے لیے اور آج ہو رہا ہے اور آنکھاباس میں ہمیں اگر کوئی میرے فیکٹری تک لا کے دیتا ہے باچ ہزار ایک سو روپے کا ایک کار سو روپے کا ریٹ ہوتا ہے یہ ان کے انہوں نے سب کے سامنے بتا ہے کہ ہم یہ ایریک میں بابت ہی دے گا ہم کو باقو سوکھا بھی جلے گا دیلہ بھی جلے گا تیڑا بھی جلے گا صرف جلاواری جلے گا جہاں آپ لگ جاتی ہے جل جاتا ہے وہ باقو ہمارے کام کا نہیں تو انہوں نے صاحب بتائیں اگر آپ اپنے پیس سے دیتے ہو اگر آپ کی نظر روپے کے ریٹ ہوتے ہیں ہمارا ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ کی کھیٹی میں اگر بام برو ہے تو آپ کو پلکٹر بنانا پڑے گا ایک گروہ بنانا پڑے گا تاکہ فیکٹری کے لوگ آئے اور ہمارے ایسے کاٹ کے لے جائے یہ اس کا یہ ہوتا ہے تو ہم دونوں چیزوں کے ادر کر سکتے ہیں جن کے پاس بہن کی کھیٹی ہے بام بو نہیں لگانا ہے لیکن بہن کی کھیٹی ہے بہن چیزورت ہے اور ہم نہیں جگہ نہیں ہے تو کھر سے کب میرا ہے کہنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ہمیں گھرے تھے جہاں ہمارا مینڈ رہتی ہے مینڈ کے اوپر یہ وعدہ پاک جو چھپتا لیے جاتا سیدھا رہتا ہے اور سیدھے باپو نکلتے ہیں وہ لگتا ہے آج یہ کنڈیشن آ جائے گی فیچر میں آپ کی جتنے روپے کی دھان نکلیں گی اس سے زیادہ روپے کا باپو ہوتے باپو میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ نیچے میں ادرکھے جیسا اس کے کنڈ بڑھتے ہیں اور کن سے کنڈ جہاں بڑھتے وہاں اس کے سیدھ بڑھے ہمارے ہاں باپو گارٹن میں باپو کی بلائٹی ہوئی چیز سات سال پہ ہے اب وہاں کٹانگ باپو کا کلپ ہے اس سال جو ریلی سیزن تھا سات سال ہوئے اس میں سے جب شوٹ نکال رہا ہوں سب سکتی تو باہت شوٹ نکال رہا ہے ایک سال میں اگر باہت شوٹ نکال رہا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں نکالے گا کیونکہ ہم اتنا اس پہ ہی نہیں رہی ہیں وہاں اسپیشل آئی ایسی اگر ہمارے ہاں ہمارے ہاں اگر ہم دس بھی نکالتا ہے دس شوٹ بھی نکالتا ہمارے سائدہ ہی پڑھتا ہے جب باہت شوٹ ہوں ہمارے ہاں آپ نے جو بتا ہے پیچاس روزے کا ایک باپو کے ایک پاس کی پکڑتے ہیں پاس پکڑتے کا باپو ہمارے ہوں کو ایک کلپ سے ملتا ہے سب کو کوک موٹا مہا کلیکشن کرنا نہیں ہے یہ کرنا نہیں ہے کلکوشن کرنا نہیں ہے اور میں آپ لوگوں سے ایسیس کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جو لوگ یہ میسے جاؤ گا ہے کہ اس سے لپو کا پاندن ہوتا ہے یہ غلط ہے جب بتا رہا ہے تو یہ غلط ہے آپ بلکل ایک کیے اگر ایسا ہوتا ہم سے پہلے ہمارے پڑھوجی بہت کرتے ہیں ہمارے پڑھوں کو لڑے پہ لگایا تو وہ بہت ہوئی لگایا لیکن آج کی گرنشن ہوئے ابو کا استعمال دیکھتے ہوئے آج ہم کو ساکوش دیتے ہیں وہ ہماری ہوگا ہے جس کے اندر ہم ساتھ گیارنٹی ہے اور پنگو کی کھیتی کے بارے میں میں ہمیشہ میرے اس کے اندر بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پڑھ ہے جس کے اندر ہم جس لوگ جس چیز سے پریشان ہیں اس سے یہ اس تیز سے باہر نکالنے کے لئے بہت اچھا ہے اب دیکھئے ہم کو ہمارے پروت کھیتی دیکھے گئے پارت باری کھیتی ہمارے پاس ہے بہت ہے ہم کر نہیں ہیں آج کیا پیٹیشن ہوگی یہ جو لوگ کر سکتے کچھ سے میند کر سکتے جو مصوروں کے پیچھے پیر رہکے کان پرکا کے لے سکتے بہت ہے آپ نے بولے میرے پیچھے پیٹی ہے یہ کام کر لے آج دور نہیں رہا ہم تو پیچھے کھڑے ہم اس ہم اس کنڈیشن میں نہیں رہے جو مزدور کے پیچھے پیر رہ کے کان پرکا نہ ہمارے بچے کرا کے لئے سکتے آج ہم تو ایسے سپورٹ کرے اور اسی طرح سے بمبو ایک ایسی یہ ہے ایسا پرک ہے میں میں کتنی بھی تیز بارش ہو جائے کچھ نہیں ہوگا بارش کم ہو جائے تو پرتنی بڑے گا دار کی رو جائے کچھ نہیں ہوگا آج ہمارے دوسرے کراس کے ساتھ ہی آج پروٹ کرے آج ہم پریشان ہیں میں تو بتاتا ہوں جو لوگ تھیتی میں اسکرے کر کر دوائی سکتے پوری تھیتی کو خواہ کرتے ہیں ان لوگوں ہیں تو پہلے سوچ جائے کہ سب سے پہلے باپو کی پلائٹنگ کر کے میں اپنی تھیتیں خدا دوں یہی ایک پروپ ایسا ہے دوسری بات ہمارا پروپ تیار ہو بھی جائے تو پھر ہوا آتی ہے بات مندور والی اب کھیت میں ہمیں کپاس تک آئے پوٹن کوئے کپاس دنے والا کوئی ملتا نہیں ہے میں اب خود بے بتاتا ہوں کیا آج سے بھی شال پہلے کنڈیشن کی کھیت میں دھوا سکتا سکتے دکھ جائے کپاس دنوالے آج یہ گرشے دکھتے کپاس ایسی نیچے تک رکتنے لگیے چونے والے لے پر بھی اور یہ آج نہیں فیوچر میں یہ بھی نہیں ملے گا جو آج مل رہے کل یہ بھی نہیں مل سکتا یا تو ہم تو مشنریشت کا استعمال کرنا پڑے گا تب کہ ہم ہماری یہ کسی کر سمجھیں جب پر ہمیں کروپ تیارا یہ ساری چیزیں جو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مدوروں کا یہ سارا پروپلیم اور کھیتی کے اندر ہم پر جو مدور ہونا بامو کی کروپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بامو کی پلانٹنگ آپ ایک بار کرو اس کا سلیکشن ہوا ہے کہ اس سے پیٹی سال چالیس سال الگلگ اس کی یہ ہے اس پیسیس کی اس کی لائپ ہے تو آپ نے ایک بار بامو لگا دیا تو آپ کو تیس سے پیٹی سال تک کہ اسے ریٹنز ملتے رہے آپ کو اس کو بھی دوبارہ لگانے کی ضرورتی جیسے جو گنیا لگاتے ہیں گنیا لگانے کے بعد میں تیسرے چوتھے سال میں پھر بینے لگانا پڑتا ہے بامو کی ویسا کرنے کی ضرورتی ایک بار لگا دیئے اب یہ ہوتا ہے ہم نے رکھا دیئے اسی وجہ سے ہم کو وہاں سے بامو ہٹانا ہم کو وہ خیت میں اور کوئی ضرورت اگا رہا ہے دوسرا کچھ ہمارا پھر تیل ہوگا ہے تو آپ بامو کی ویڈ سے چاہید پھر سے زیادہ لیسی نہیں جائے آپ جیسی پہ لگا لو آپ تن نکال لو اور اتنہ ہی نہیں تن نکال کے آپ اس کو دوسرے خیت میں شیفٹ کر دو شیفٹنگ پہ ہو جائے وہاں کوئی پیڑ شیفٹ نہیں ہوتا چاہتے ہوتا لیکن بامو کا کلام یہاں سے شیفٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سب لائی ہوئے سب میں جو بول رہا ہوں میں کوئی کتاب سے پڑھتا نہیں بول رہا ہوں کہ میں نے میرے لائپ میں یہ سب کیا ہوں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے اس کو ڈیولوپی کیا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں ہم بامو کے اس طرح سے شیفٹ کر سکتے ہیں آپ جب بامو لگا ہوگے اب رہا اس کے اندر میں جو بامو لگا دیئے تو پھر اس کے آزگار جو ہمارا کلام جو بولتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ کو دو سال کہیں ملے گا دوسرے سال سے آپ کو پیسے مل جائے گے اور بہت زیادہ سمجھ رہے گا لیکن بامو میں جنگلی کیسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں کلیر کرتا ہوں جب بامو کی پلانٹنگ ہوتی ہے پلانٹنگ میں چھوٹا بہتا ہم لگاتے ہیں ایک فیٹ تیر فیٹ کا بہتا رہتا ہے پھر اس کے باؤں سے دوسرا شوٹ نکلتا ہے وہ تین چار فیٹ ہوتا ہے اور تیسرا نکلتا ہے اس طرح سے باؤں سے تن سے تن نکلتے جاتے ہیں شوٹ نکلتے جاتے ہیں اور پانچ سال کر کے وہ میچورٹی میں آتے ہیں کتنے سال میں پانچ سال کہ ہر بامو کے اندر پانچ سال کی میچورٹی جیسا ہمارے ہمارا اٹھا سے ایک تیس سال کا ہم تریڈ میچورٹی پرید مانتے ہیں پہلے سال میں ایک example دے ہوں پہلے سال میں ہمیں جو پلانٹ لگایا وہ ہوتا ہے پین سیل جیسا دوسرے سال میں وہ بنتا ہے ہمارے مارکر پین جیسا ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس کو اچھا پھانا کلا ہے اچھا پھیت ہمارا ہے اچھا پھانی دی تو دوسرے سال میں اس سے بھی زیادہ موٹا ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جتنا کھانے کو بلے گا لیکن جنرل habit یہ ہے کہ اس سے مارکر جیسا جیسا ہوجائے گا اور جیسے سال میں ہمارے جیسا نکلان چک ہو جاتا ہے یہ اس کی جنرل habit ہے اور پھر چوتھے سال میں ہوں پھرد و موٹا ہو چاہتے ہیں پھر آپ پھر سال میں پھرد ہو چاہتے ہیں یہ ساری کجھے جو ہوتی ہیں تو بھوتا کیسا ہے کہ پھرسام میں ہمیں کٹائی کرتے ہیں ہمارا کٹتا ہے اسے سال کا پہتا ہے پھرسام میں کٹتا ہے چوتھے سال کا پہتا ہے چھتے سال میں کٹتا ہے اور یہ دو سال کی جائے گا یہ دو سال کی جائے گا یہ دو سال کی جائے گا کہ اس کے انترہ اس دین نہ آئے گا میں جیسے بتایا ہوں کہ دنیا میں سب سے 5 کروئیس پلانٹ ہے وہ بانگو ہے جو 9 دن میں 9 دن پھٹ بڑھتا ہے تو یہ اس کا نظر یہ ہی ہے کہ جب بارش کہتا ہے چھوٹ نکلتا ہے تو وہ اس پیر سے بڑھ کے اوپر جاتا ہے اور اتنا صاف ہوتا ہے کہ ایک دکھا کر لگا تو زور سے تو سوٹی رکھی بھی جائے گا اس میں ہارڈنیس نہیں رہتی ہے اور سوٹنیس رہتا ہے تو سوٹ رکھا ہے اسی کے لئے اس کو دو سال کا پریڈ لگ جاتا ہے دو سال کے اندر اس میں اتنی ملبوس ہی آئیتی ہے فائبر کہنتا ہے تو وہ موپن سب کچھ بہار کھولا ہے شمتہ ہو رہا ہے اسی لئے آپ کو دو سال کی گیپ چلتی رہتی ہے اس کے لئے اور مل رہا ہر ساتھ بامبو ہر ساتھ کٹا ہی ہو رہی ہے اس کیسی وجہ سے ہمارا کوئی پروگرام بہت شاہدی کیسی وجہ سے ہم باپو بیٹھیں نہیں پائے تاٹھیں نہیں پائے کوئی ریزن کی وجہ سے ہمارا رہ گیا ہمارا یہ بڑا پیسہ ہے کہ گھر میں لاکھے رکھنی کی ضرورت نہیں ہے آپ جنگل میں ہی اس کو رکھتے ہیں اسی گیپ میں رکھتے ہیں نیک ٹیئر میں آپ دونوں ساتھ کے باپو انسان سے کٹیں اس طرح سے بامبو کے بہت سے فائدے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو لگانا ہے اور یہاں ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کچھ اور گاپی ہمارے رہے گے اس پیسیس کے بارے میں آپ کو میں میرا کانٹیک نمبر دیتا ہوں آپ بغیرہ سنپوچ کے خون کیجئے میرا بھی کام یہ ہی ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کیونکہ میں آپ دیپارمنٹ سے پھری ہو رہا ہوں اس کے بعد میں جہاں تک میری کوشش رہیں گی کہ فارمس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے ہو کیوں گا میرے سب سے زیادہ فائن ہیں مرادہ روڑا کے لوگ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کٹھی تو جاتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی ایریے میں بامبو کی پلانٹنگ زیادہ ہونا چاہیے جہاں کچھ دیکھنے کو ملنے کے بعد میں بھی ہم نہ کرے تو پھر ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ یہاں ناکبور میں ہی ہم یہیں مہارات کے بامبو ڈیولپنٹ بورٹ کو آفیس ہے یہیں سے سب کچھ چلتا ہے نزدیک پہ ہمارا ایک بامبو گارڈن ہے وہاں سے سب کچھ ساری اسپیسیز پورے مہارات کو جاتی ہے مہارات میں نہیں بلکہ بہت ڈکا جاتی ہے دوسرے اسپیس میں بھی جاتی ہے تو ہن کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے اسی لئے آپ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد میں پھر پوچھنا ہے اگر 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 کچھ نہیں دیکھتا تو مہارات میں مانگو ڈولپنٹ بورٹ آپ کو اس کے بعد میں دیکھیں آپ نمبر لے لیں گئے اٹھھانو سارٹ نائن ایک سکھ زیرو ڈبل ٹو زیرو ایک فائی ور سر نہیں پہیکس دیکھ ہاں اٹھانو سارٹ اٹھانو سارٹ دو سو بیس اٹھ سو اٹھانو نائن ایک سکھ زیرو ڈبل ٹو زیرو ایک فائی ور سلیم اس نام سے آپ سے کبھر اور جب بھی آپ کو بانگو پلانٹیشن کے بارے میں یہ ضرورت پڑتی ہے تو آپ سکھ لے کرو اور بہت سی باتیں ہیں ہم کو بھی چکے کیسے ابھی تو کافی ٹائم بھی ہوگا ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا تو پھر وہ یہ ہو جائے گا اس لئے ہمارے پاس ایک خیشن رہے گا اس کو بات پوچھنا ہے بہت سے سوالات ہمارے اندر تیار ہوتے ہیں اور ہم کو پوچھنے نہیں پاتے کیسے ہم کوئی کیسے نہیں پوچھنے جاتے پوچھنے پاتے ہیں تو تو جب یہ ہے حسین صاحب سے میں کروں گا کہ اس کے بارے میں ہمیں رکھے ہیں اب اس تائم میں جو بھی اپنے کوئی سوالات ہوں گے اس کی کوشی کریں گے جو آپ دینے کی اور بہت سے ایسا کنپیوزن رہتا ہے اور ہم زیادہ ڈیپ میں تو گئی ہیں کیا لگانا چاہیے کیسے لگانا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم سب تلی کر سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ یہاں دیکھئے جو لگا ہوا ہے کچھ بلانگنگ ہے اور ساکھ سوالات ہے کیسا پلانٹ سے پلانٹ بھی بنتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر ساری ٹیکنک کیسے کو ملے گی اور ہمارے پاس ابھی اتنا قائمی ہے تو ہم لائیو کر کے اپنا پی پیٹی پہ دکھا سکتے ہیں تو یہ اور موقع ہم تو ملے گا اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ مجھے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا موقع ملے اور آپ نے بھی ساری چیزیں بہت اچھے سے سنیں اور چاہتا یہی ہو کہ آپ بھی اپنے جو بھی جس کے پاس جیسا پیٹ ہوگا بامبو لگاؤ بامبو برو کرو ان فیچر بامبو ہم کو پیسے ہی دے گا مقصان نہیں ہوگا ہم کو خواہدہ ہی بلے گا ایک بہت بڑا ورن گریکر ہے ہوا کو روپنے کے لئے بہت بڑا سپورٹ ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ ساری چیزوں کے لئے آپ لوگوں سے ایک بہت ہے کہ آپ بلکل بامبو لگاؤ اور اچھے پلانٹ دے گی کچھ ہم بورٹ سے بھی کریں گے اور صاحب کا بھی ایک پلاننگ ہے صاحب میں مجھ سے بھی شیئر کیے دیکھیں یہ صاحب نے کہلی بتائے میں جاتا ہی ہوں کہ کاش تکا ہوں اس کے پہلے بھول میں مجھے بتایا تھے صاحب میں مجھے یہاں ایک اچھی نرسری بنانا ہے اور اچھی نرسری بنا کے ہم کو اچھے پلانٹ دینا ہے ہم کو وہ نہیں یہ جو لوگ پراؤڈ کر کے رو بیج کے دے رہے یہ ساری چیزوں کے لیے صاحب کا یہاں نرسری یہاں دیاب ہو جائے تو آپ کو پیچر میں شکران یہاں بھی 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 سلامتہ شکران 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 شکران